اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں قسم کھائی گئی قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سوار لیا بنا لیا جس کے لئے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خودی کریکٹر بلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سوارا جائے اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا مزین کر لیا فضائل سے مرحصہ کر لیا مسجد کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خواہ یہاں پر اس کے پاس جائداد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروف آدمی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک میار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا وہ زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا بزنس میں آگے نکل گیا کسی بھی ایک بات سے لیکن اس میں دورہ قد افلاح منزکہ اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ بومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سلف جس کو کہ پرفائیڈ نے سلف قرار دیا ہے اس سلف کو اپنی ان اور لیمیڈوں کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعمیر خودی یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھوڑ کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سلف جو ہے ہماری خودی جو ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برحمت کرنا جیسے کہ آم کی گھٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخ بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے جو میں نے آپ کو اپنشن کا جملہ بھی سنایا تھا کہ من اس اگنورنس ایڈنٹیفائیز ہمسلف ویڈی مٹیریل شیتز ویڈی کمپاس اس ریال سلف اصل خودی اصل انا اصل میں وہ کون ہے یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک پوزسیم بود میں ایک پروناؤن آیا ہے تو جو پوزس کرنا ہے جسم کوئی کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سلف سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالی نے پھوکی ہے اس میں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ تو اس مٹی کے دھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامت کرنا اور اس کو بنانا اور سوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دس ساہا دس سا یدوسو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں اس معاشرے میں کوئی خوش کمری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو مو چھپاتا پھٹا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں ام یدسوہا فی التراب یا اسے جا کے میں مٹی میں دبا ہوں تو دس سا یدسو دبا دینا تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قد خواب من دس ساہا وہ ناکھاگ ہو گیا اب کس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا تھا کل سورت العالی پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مضامین جو ہیں جو جن سورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورت العالی میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے اس کے آخری چھے آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے قد افلہ من تذکہ وذکر اسم ربہی فصلہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقہ انہذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ قد افلہ من تذکہ جس نے پاکیزگی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برقس کیا ہے قد افلہ من ذکہ وقد خواب من دسہ اس پر گواہیے لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تزادات نظر آتے ہیں رات ہے دن بھی ہے آسمان ہے بلند زمین ہے پسٹ بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں ہیومن بینگز ہیں لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ یہی ہیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گدار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا گویا کہ چلتے پھر تھی قبر بن گئے اس کے لیے ہیوان انسان چل رہا ہے لیکن وہ انسان انسان جو ہے وہ روحانی وجود اس کا وہ اس کے در دفر ہو چکا ہے اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئیں سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سوارا ہے بنایا ہے اس نفس کے اندر بھی ایک وضیعت کر دیا ہے نیکی اور بنی کا شعور یہاں نفس روح نہیں آیا روٹ کرنی جیسے وَنَفْسِمْ وَبَاسَ اللَّهَا یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوئی ہے یہ نفس جو ہے ایڈو یا ریبیڈو یہ گدھے میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گوڑے میں بھی ہے شمپنزی میں بھی ہے لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایولیوشن ہوا ہے اس ایولیوشن کا مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حص پیدا ہو گئی ہے مورل مورل سنس کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور یہ اتنا یونیورسل کانسپٹ ہے کہ جس کوئی سمجھئے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہاو کہ جھوٹ بولنا اچھا سچ بولنا برا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے جو شنس وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملابت کر رہا ہوتا جس کی قسم کھائی گئی ہے یہ تمہارے اپنے اندر کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں وضیعت شدہ ہے روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شئر ہے روح انسانی میں تو معرفت خداولدی ہے اور محبت خداولدی ہے دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں ابھی یہاں صرف نفس کی بات ہو رہی ہے جیسے عالم خلق کے تمام جو مداہر ہم کو بیان کیا جا رہا سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں عالم عمر کی نہیں ہیں رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں نفس بھی عالم خلق کی شئر ہے روح ہے عالم عمر کی شئر تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بہی مانا کہ اس میں وہ ایک مورل سنس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے وضیت صدا الہام صدا الہامہا الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شعر ہیں اس لئے قرآن مجید نے قصرہ سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر معروف وہ جو جانی پہ جانی شئر نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی عبا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹنشل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اثر انسانی شخصیت کو برامت کیا اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تلاور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابل میں پڑھائے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دوائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائد ہو گیا خطنا سے اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرح بلانے والے کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرح بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا استعمائی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور عمر بالمعروف نہیں لمنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی حص بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا استعمائی ضمیر بردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے لا ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وہ احساسی نہ رہے استعمائی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے یہ ملکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوز ازم باس آشقاہ جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالی نے مطور موجزہ لی تھی اس کو جو اس نے ہلاک کر دیا ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبر پیدا نہ کرنا انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کار ڈالی تو اُلٹ پڑا اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا اور اللہ تعالی کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی ان نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انسرادی اور پھر اشتبائی ان دونوں چیزوں کو اس صورت کا در جبا کر دیا گیا صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی موسیقی